ہیلو دوستو میں زاہد محمود اور آج میرے ساتھ ہیں لوز ٹاک میں جنابراد شام پندت جی اور پندت جی یہ کیونکہ ہاتھ بھی دیکھتے ہیں اور یہ فیوچر کا بھی بتاتے ہیں کیونکہ ان کو ایڈوانس نظر آتا ہے فیوچر ایڈوانس نظر آتا ہے ہم آپ ان سے یہ پوچھیں گے آپ کو یہ کیسے پتا تھا انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو پاکستان ٹیم میں بہت بہت جلدیگار جانے والی ہے اور آج یہ بھی ہے کہ انڈیا کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے وہ بھی انگلینڈ جیسی سٹرونگ ٹیم کو ہر آگے اور ابھی ان کا فائنل آنے والا ہے وہ بھی کس کے ساتھ ساؤت افریقہ کے ساتھ ہاں جی پندت جی کیا حال ہے ہلو لوگوں کو سامنے جائز سر کے ساتھ پر لائیو ہوں سب بڑیا ہے آپ لوگ کیسے ہوں گے مست ہوں گے سوست ہوں گے اور میں بھگوان سے یہ دعا کروں گی جہاں پر بھی ہوں گے آپ لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھئے لائک کریے سکرائز کریے این سیئر کریے کومیٹس کریے اور آپ لوگوں سے بتا دوں گی سب کو پتا ہے اب ہر چیز میں بتانے چاہتا ہے جو بھی جاندار والا بن جاؤں گا جو کیسے کہ گھگی بیٹا ہوا ہے وہ بھی کہاں گے ہیں پونے سیٹ کہ یہ مہاراست کہ یہ اس نے پہلے ہی جو آئی پل چلتا تھا ہمارا لوگوں کو عرب پتی بنا دیا خراب پتی بنا دیا پہلے براد دیا یہ ٹیم آرہی اس پہ لگا اس پہ لگا اس پہ لگا جو ہمارے ہاں سنٹر چلتا تھا بھینکر اور آپ بھی پہلے دیتے ہیں یا آپ کیسے کرتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلتا ہے تو راج کی بات ہے ایک دم نہیں بتا پتا ہار جائے گا ابھی مجھے یہ نہیں بتا یہ ان کو کیسے پتا تھا کہ ہار جائے گا پاکستان گھر چلا جائے گا اس لاجبی ہے پھرا پاکستان کہہ رہا ان کے لئے نہیں وہ جو لڑکا آپ کا دماد ہوتا تھا اس کو کیا نام تھا شوہی ملک اس کو تو آپ نے فارق را دیا بیچ میں سے اس لڑکی گلتی ہے ابھی اس کے ساتھ ہمیں کے ساتھ ہو رہے اس کا اچھا اس کے ساتھ ہونے والے اس کے ساتھ ایک گئے تو دوسرا ہے نا پہلے کھلے دوسرا ساتھ وہ بھی سلاک سدا ہے پاکستان میں کر رہی ہے دوبارہ نہیں نہیں ہینڈیا میں کر رہی ہے وہ بھی کرکیٹ رہا ہے محمد سمی اچھا انڈین کرکٹر کے ساتھ کر رہی ہے آہ چلو خیرہ وہ بھی ابھی ٹھیک ہے چلے گا وہ بھی اچھا نہیں ابھی فائنل کون جیتے کا ذرا یہ بتا ہے انڈیا جیتے گی صاحب انڈیا جیتے گی انڈیا آپ کو پتا ہے ہی کیونکہ یہ موڈی جی کا ڈکڑا ہر جگہ چلنا ہے ہمارے کرکٹر کا ڈکڑا ہر جگہ چلنا ہے کیا کریں ابھی دیکھیں جی آپ نے اس لی کے اندر جی کون سے دیئے سمبین انڈا جی سی بن آہ جی سی بن کرکتے ہوئی تھی بھی سنٹر میں تھے موڈی جی سارے آج باجو تھے آپ کا تو کئی پتا نہیں تھا بیچارے گا کہاں تھے بیچارے گا آئے بھی دیکن دیں آئے تو بھگوان جانے پچھلے دنوں آپ نے بتایا تھا کہ عمران حان کو چھوڑ دیں گے تو عمران حان کو کل بھی وہ نہیں چھوڑا انہوں نے نہیں چھوڑ جائیں گے تو نہیں اس کو بند کیوں کیا ہوا ہے یہ تو دلکت ہے یہاں پہ لندن سے بیٹھے ہوئے چلا رہے ہیں سرکار تو کیا کر سکتے ہیں اچھا 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 انہی کی سرکار ہے جو لندنوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ہی پتا ہے اچھا جو لندن والے ہیں نواز شریف کی بات انہی کا چھوڑا بھائی دو بیٹھا سرکار سلیم نواز شریف بھی پاکستان میں ہی ہے ابھی وہ ہی ہے ابھی وہ بھی پاکستان میں ہی ہے اب بھائی بنا ہے دوسری بات ابھی تو وہ اب وہاں اندر جا نہیں سکتے ہو اگر عمران خان جی ہوتے تو یہ سارے ان کے پوری فیم جا اندر چاہتے ہیں اچھا اس نے یہی تو گلت دے کی اس نے عمران خان جی نے میں آپ کو تو سچے بتاؤ اس نے دوگلی راز نہیں کی اس نے ٹھر رہا اس نے نہیں کی میں ان سے بدلہ دوں انہوں نے کیا کیا پولٹک سندھی گندی چیز ہے نہیں انہوں نے بدلہ دیتے ہیں اچھا ہاں ابھی بی جے پی ہے انڈیا کے اندر کانگریس ہے یہ تو ابھی کانگریس کے ہیں چاہے ادردل کے ہیں اس نے سیڈی آئے لگری اے لگری اے لگری انہوں کا حلہ بول رہے ہوں جتنے گھوٹا لے کے ہوئے اب جب یہ ہٹیں گے ان کے اوپر ہی بھی لگیں ان کے اوپر ہی بھی لگی یہ بدلہ کی راجنیتی ہو گئی انڈیا کے اندر ہی بھی راجنیتی ہے ایسے بات نہیں ہے ایسے ہی ہے لیکن اس نے نہیں کیا اس نے صدا فاروٹ چلائی بھی طرح نہیں ابھی آپ کیا کہتے ہیں کب تک یہ باہر آگیا آ جائیں گے آئی تنگل ساتھ آیا آٹھ مینے کے اندر بھارا جائیں گے ابھی اور آٹھ مینے رہے گا چھ ساتھ چھ ساتھ مینے کے اندر ہی نہیں کل اس کا جو تھا نا وہ لاشت تھا تو وہ لاشت جو تھا وہ ایک عدد کا کیس تھا اس پہ کل اس پہ گر ضمانت ہو چیز تو کل وہ باہر آ سکتا تھا لیکن سب نے تجزیہ پہلے دیئے ہوئے تھے کہ جی یہ باہر کبھی بھی نہیں آئے گا کیونکہ گورنمنٹ نے اس کے اندر اور مقدمہ ہی نہیں پنایا کہ ان کو بزرد اس میں فیصلہ کھائے گا ان کو پہلے ہی پتا تھا تو ابھی کیوں نہیں آرہا ابھی تو ایک ہی فیصلہ ہے وہ نیکس ویک میں لگے گا سرکار سے کوئی نہیں سرکار سے کتنا بڑا کوئی بھی کتنے بڑے عوضے پہ رہا ہوگا کتنا بڑا قائم کیا ہوگا سرکار کے سامنے ہے یا ہر کس سے جھوڑ نہیں پڑے کیونکہ پوری مین پاور ہے نہیں تو پاکستان کا سرکار ہے کس کی ہے یہ تو آج تک عوام کو بھی نہیں پڑتا یہی چلارے نا کون جو بیٹے ہوئے ہیں سرکار میں یہ تو یہ تھوڑے چلا رہے ہیں مانے نا مانو نہیں نہیں یہ تھوڑے چلا رہے ہیں یہ تو خود پر یہ تو مانگے تنگے بھلے لوگ ہیں جو بھی ہیں سر جی یہ دیکھو آپ کے آئے ہیں تو آرمی چلاتی ہے سرکار تو آرمی جو چیپ ہوتا ہے آپ کیاں وہ چلاتی ہے آہ اور تکتہ پلٹ کتنی بار ہوگی ایک ہی ساتھ ہم آلا الگ الگ ہوئے تھے ایک ہی ساتھ ہمارے آپ نے سنا کبھی انڈیا کے اندر تکتہ پلٹ سر جی جو آپ کے سیم کانون ہے سیم کانون ہے کانون ہے آپ کے جو فوج ہے وہ جنرل وہ تھکے ہارے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتی ہے راج نیتی کیا ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے بہت بہت نہیں کہاں بیٹھ رہتے ہیں ابھی بردان منتری مہدی جی کا جب وہ ہو رہا تھا کیا نام ہے شبد ہو رہی تھی جس دن تو آپ کا وہ جو جنرل ہوتا ہے جنرل ہوتا ہے فوج کا کیا ہوتا ہے تسم اٹھاتا ہے جو شبد اٹھاتا وہ فوج سے اٹھاتا ہے اچھا اس کے بارے میں بتائیں کیوں آپ کی فوج اتنی کمزور کیوں ہوتا ہے بھارے فوج کمزور ہو تو بابو جی باگر 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 دیکھنا نا جب پریڈ ہوتی ہے وہ تو باگر باگر تو ہمیں خود دیکھے ہوا ہے وہ تو پریڈ تو پریڈ تو تھوڑی ہوتی ہے نہیں آپ کی فوج وہاں پہ کیوں نہیں آسکتی دلی تک کیوں نہیں پہنچ سکتی کیوں جائے گی یہ کچھ کچھ ٹوٹا کوئل ہے اس کی بھی وہ راشپتی کے دین ہے راشپتی جو ہمارا ہے وہ کھانے اس کے اندر تینوں سال تینہ ہیں تینہوں سال تینہ ہیں جرزال تینہ تھل سینہ روائس سینہ وہ راشپتی کے دین ہے وہ اس کو موڈی کو انٹریفیر نہیں ہے موڈی جی انٹریفیر نہیں کرو کھانے آوڈر دے سکتے لیکن راشپتی کے بھی جب راشپتی شہسن چلاتا ہے آپ کے تینہ ر mamm Burcu نیکی آپ کے دینر ایک آتکار تو آپ آپ نے ابھی سنا تھا کہ ڈلیو کے ائرپورڈ پر ایک بلڈنگ گر گئی ہے اور اس کی اوپننگ بھی اس کا موڈیج نے کروائی تھی اس میں اس میں گھڑالا کیا تھا انہوں نے یا کیا کیا تھا موڈیج نے کس کے لئے گھڑالے کریں گے یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ تو پھر بلڈنگ کیسے گر گئی یہ ہاتھ سکتے بھی بہت سکتے ہیں موڈیج نے کھڑالا نہیں کیا موڈیج نے کھڑالا نہیں کیا کس کے لئے کریں گے اگر پیچھے انہوں نے جوڑی کپڑے ہیں بس چلے جی فقیری بابا خیلے چلے گے کیا اس کے پاس نہ آگے نہ پیچھے نہ بال نہ بچے کس کے لئے کریں گے دو ہی تو ہمارے ہاں جو دو میل میل کردار ہیں ہمارے ہاں ایک یوگی ایک موڈی جو میل جن پر پورا ایسا لوگ آنکھ بنا کرتے ہیں جن کا آگے پیچھے کچھ ہائی نہیں دونوں کا دونوں کا دونوں سنیلس لیا ہوا ہے کچھ نہیں ہے یوگی جو مانت بنا ہو جوگی بنا ہوا ہے اور موڈیج نے بچوں میں ساتھ بھی تھی ان کی وائپ تیچر تھی جو بھی تھی لیکن بار پچے کچھ نہیں ہے نہ ان سے کوئی ملنا نہ کوئی جلنا بس جوگی آدمی ہے اٹھایا دو جوڑی کپڑے چل پڑے بولے بھی تا موڈیج نے بولے میرا کوئی بروسہ نہیں میں کبھی بھی اٹھا ہوں گا جھولا چل پڑوں گا جنگل میں سنیاز لینے کے لئے انہوں کو نہیں چیئے ہندن میں گھر انہوں کو ان چیئے امریکہ میں گھن کہیں چیئے ان کو نہ اس کا ابھی تک اپنا کوئی گھر ہے وہ دیکھا ابھی تک اپنا کوئی گھر نہیں کی نیزی گھر ہو میرا دو کمرے کا بھی نہیں کوئی مطلب نہیں اچھا ہاں وہ کس کے لئے کریں گے وہ تو جو کرتا ہے اس کو اندر ٹھوچتا ہے ایک کو نہیں چھوڑوں گا تو نہیں چھوڑوں گا ہر اس پان سالے میں یہ ہوگا دیکھنا آپ اس نے کھا ہے بیٹا تو جائے گا اچھا ہاں اچھا چلو ایک اور سوال پوچھتے ہیں آپ سے کہ جرمن نے ابھی نیا عروض نکالا ہے پتہ ہے آپ کو ہاں جاں 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 انہوں نے یہ نکالا ہے کہ جو بندہ اس کو کہے گا کہ اسرائیل ایک کنٹری ہے تو وہ اس کو پاسبورٹ دیں گے ابھی انہوں نے جو بھی وہاں سے سیڈیزن اپلائی کرے گا جو بھی جو اپنا چاہے جس مزید دنیا کا ہو بندہ جو پہنچ سال وہاں رہے گا اس کے بعد وہ جب سیڈیزن اپلائی کرے گا تو اس کو جو شبت لیتے ہیں نا اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اسرائیل کو کنٹری مانتے ہیں اور ابھی پاکستان کے پاسبورٹ کے اوپر لکھا ہوا جو ہمارا پاسبورٹ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کو کنٹری نہیں مانتے ابھی پاکستانی وہاں کی نیشنلٹی کیسے لیں گے ذرا یہ بتا دیں آپ وہ لیز پائیں گے کہ نہیں کیونکہ آپ پندے تھے آپ تو بتا دیتے ہیں فیچر ابھی ہمارے بھی جب پہلے بندتے تھے ہفیجو بندتے تھے نا ہفیجو بندتے تھے ہمارے مودی نے آگے بند کیا تھا جرمن کے اندرہ وہ مودی جی نے دس سال پہلے میں نے تھونا تا بندتے تھے دس سال نہیں جب پہلے بار بنا تھا جو 2014 کے بعد ہی جب بنا تھے تو انہوں نے بند کیا کہ ہمارا کوئی بھی آدمی ہو آپ جان پچھانا کرو کچھ بکرو ہمارے آدمی ہمارے ہمارے ہم کوئی کم ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے آگے بندتے تھے یہ مجھے پتا ہے یہ تو پاکستان ابھی ابھی نکال دیا لیکن پاکستان میں ہے بھی کچھ نہیں ہے ہے تو ابھی سودا سکتا ابھی کچھ نہیں ہوا ابھی آپ سے بہت سے چل سکتی جب سلنگا کیا آپ سے بہت سے پٹنے بھی آ سکتے آپ کیوں نہیں آ سکتی ہماری جو جنتہ وہ بڑی کمزور ہے بوکے مر جائیں گے لیکن حق نہیں وہ ان کو حق نہیں چاہیے ان کو بوکے مر سکتے سب سے بڑی پولم سب سے بڑی آپ مانو نمانو سب سے بڑا انہوں دیس کو پہلے نہیں مانا ہوا ہے انہوں اسلام کو پہلے مانا ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن سب سے زیادہ ابھی پاکستان میں دو دن تین دن پہلے ایک بندے کو مار دیا جی کہ اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے مسلمان نے مسلمان کو مارا قرآن میں کہیں نہیں لکھا قتل ہے ہی نہیں ہے یہ تو ہوتا ہے دعواز یہ ہے سننے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے تو شیئے بھی مسلمان ہیں سننے بھی مسلمان نہیں ہے ایتو ہے تو موسلمانی ہیں نوی نوی تص Salvador اس میں مسلمانی ہیں دو کیا ہوتا ہے پارسی کیا ہوتا ہے یہ ایسائی ہوتے ہیں جو یہ جس کنٹری میں ابھی ہے یہ ان کے کنٹری ہے جو ان کے جو educators ہیں میرے پارسی ہوتے ہیں پارسی کیا ہوتے ہیں پارسی تو یہی بھوپ محمی ہوتے ہیں یہ نام تو شیمن کے مسلم ہے آپ کا قرآن ہے ہماری ایڈر optر جو ہے وہ پارسی ہے قرآن ہے پارسی جو ہوتے ہیں ہمارے ہیں گروڑ چیل جو ہوتی ہے مہاراچ میں جاتا ہیں وہ لوگ پہلے سے ہی اب تو بہت کم ہوگی لگے تو ان کے لئے آسلے سے چیل مغائے گئے کیونکہ وہ اپنے جو مر جاتے ہیں اس کو دبناتے ہیں جلاتے ہیں وہ ان کے جگہ ہی بنی ہوگی وہاں چیل اس کو کھا لیتا ہے مرنے کے بعد ہم کس سے کھانے کام آتے ہیں جو جہودیاں ایسائی یہ دفن کرتے ہیں جیسے کبر بناتے ہیں اسلام میں بھی دفن کرتے ہیں مسلموں میں بھی دفن کرتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے ابھی آپ ابھی بتائیں فائنل کے بارے میں بتا دیں فائنل سے ہمارا یہ ہے اور اگر ہار گئے تو پھر کرکیٹ میں جو ہم سونا دیتے ہیں جیسے آپ لوگ لیتے ہو ہراما چاہ رہے ہوں ابھی ہار کی تو لگا ہو تھا جو کھیل جگہ وہی تو آ رہے گا بھی یہ کیوں سمجھتے ہیں ان بیچاروں کو گیارہ گیارہ آدمی کو کھیل رہے ہیں پورا دیس ان کے اوپر ٹوٹ پڑا ہو گلت بات ہے نہیں ابھی کون سے پاکستان میں دیکھو ان کے اوپر کیسا کر رہے ہوں تو پھر کر وہی تو پاکستان کی نیوز سنی سر میں نے کہہ رہے ہیں انہوں پیسہ کھا کے تب آ رہے ہیں وہ تو پہلے بھی پہلے بھی مسمن Titedy کے ست سے تجارے کی تھی بھی ان پر مشرن تجارے بھی ان پر اجنگو موجے بھی پتا کہ انہوں نے قداری کی تھی تمی اینٹی کیتے اور پاکستانی ایسے قداری کرتے یہ سب کچھ بھیج دیتے نہیں چھوڑتے ابھی کرکٹ میں لڑ کے آروں مزہ آتا ہے کھیل کے آروں تو مزہ آتا ہے نا یہ ایسے تھوڑی ہوتا کہ آپ ابھی کھیلے بھی نہیں ہیں اور امریکہ سے آر گئے اور ابھی ایتنا شور بڑھا ہے کیونکہ امریکہ کا پیسے لیے تو لیے ہوئے کرزہ لیے ہوا ان سے تو امریکہ نے پہلے شاہد کیا اگر ہم سے جیتے کرزہ لیے تو ملک کیسے چلائیں گے وہ ان کا پیٹ کیسے بڑے گا ہمارے لوگوں کے ساتھ میں بڑے پیٹ ہیں کہ وہ بڑے نہیں جا رہے عوام کے تو چھوڑکے ہیں جو انیتہ ہیں ان کے انہی پیٹ برتے تو ان کو اس کا کیا کرے یہ بڑا مسئلہ ہے اچھا اگلا پردان انڈیا کے پردان منتری کون ہوگا اگلا ہوگا یوگی مجھے نہیں لگتا اگلا مجھے لگ رہا ہے وہ دوسرا کیا نام ہے کانگریس والا کیا نام ہے گانڈی جی دیکھو کام کرے گا تو ڈونڈ آوڈ آ بھی سکتا ہے کیونکہ ابھی اس نے ترکے کہ چاریس میں پچاس چاریس پیٹ آو ابھی 99 لائے ہو تو تو تھوڑا کرے گا تو ہو سکتا ہے پر راول گانڈی اس لائے میچور نہیں ہے ابھی ترائی مرسل کا بھائی تو سکتا ہوں تو میچوروں کا مچور اور کتنا ہوگا اور کیا بیپکچی نیتہ بناؤو سانسا زگندر بیپکچی وہی ہے اس کا نیتہ ہوئی راول گانڈی نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی تو اس نے اتنی پورے انڈیا میں وہ پیدل گیا پورے انڈیا میں گھوما پیدل ہار گاؤں میں گیا ہاتھ جگہ گیا پر راول گانڈی ایک سبق جرور ملی گیا ہوگا کہ پہلے کوئری گھوشنا مت کرو کہ میں ایک کتنے کتنے آٹھ جارو پر میں دوں گا تمہیں لوگ اس کے گھر پر چلے جارے ہیں اس کے سانسا زوج پکڑ رہے ہیں جتنے انڈیاں گھٹ بند تھا ان کو پکڑ رہے ہیں لوگ کی بھائی آج لا مارا آٹھ جارو پہ دے پر منت کا اچھا ہاں ان کے ساتھ پہلے کوئری گھوشنا مت کرو پہلے ہاں سرکار بن جائے گی تب مارا گھوشنا تردی کی جیسے تم ہمیں بورڈ دو گے اور بورڈ جیسے ہاں جاڈ آئے گا اس کے بعد ہمیں تمہیں آٹھ جارو پہ ہر میں نے دیں گے اچھا ہاں اچھا تو ابھی اچھا تو ابھی اگلا پردوان منتری ہوگا یوگی 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 ابھی چائے والا ہے پھر گائے والا جی یہ تو میں تو میں پکا دیتا ہوں کہ راحول نے ابھی سوچ جو لے گیا نا ابھی دو سو لے جائے گیا تو جیس جائے گا وہ کیوں کہ پڑی برطان پڑی برطان ہی پڑی برطان ہی پڑی برطان ہی پڑی برطان بہت بہت ضروری ہے ہمیں نہیں بولے کہ مودی جی آئے ہیں کوئی اور آئے ہیں بہت سارے نیتہ پڑے ہو ایسی بات نہیں ہی ہمارے پاس یہ نیتہ نیتہ وہ کمی نہیں ہے لیکن اوپسن ابھی کچھ نہیں ہے اگر جیسا وہ اچھا کرتے ہیں تو دیکھو کیا پتہ آ جائے کیونکہ اس سے پہلے ترکی کر لے گی پرنگا اس کی بہن اس کی بہن وہ بھی صحیح ہے لڑ رہی ہے وہ بھی صحیح ابھی لڑ سکتے ہیں سیڑ چھوٹ رہا ہوں اس کی پوری کیمپین تھی کیمپین میں پوری تھی لیکن گھڑ گاؤں انہوں نے بسا رہا ہے یہ دکھت ہوئی یہ کیوں آ رہے گھڑ گاؤں جو ہے نیوڑا کے ڈلی کے ہی سٹا ہوا انسی آرے میں آتا ہے گھڑ گاؤں نیوڑا گھڑ گاؤں میں ڈیال اپ کا سارا دندا اسی کا ہے سارا پوپرٹی کانگریس کی راج میں باترا بنا آرہ پتی آدمی اس کا پتی آرہ پتی بنا ہوئی جارہ گھوم رہا ہے ججٹ پلس ملی ہوئی تھی اس کو بھی اس کا پتی کو بھی سب کو ملی ہوئی تھی رہی کی راج میں کی سرگار میں ابھی کسی کو نہیں ہیں اتنا خرچہ کون اٹھائے گا نہ تو سانساد نہ تو نیتا کہیں گی تمہیں بھی سچے یہ سرکچا اس خاندان سے بس اچھا ابھی یہ بتائیں کہ جو لوگ یورپ میں بیٹھے ہیں پاکستانی ان کو انہوں نے بند کر دیا پاسپورٹ جن کے پاس یہاں کا جو ریزیجنس ہوگا لیگل جو ہوں گے یعنی جو لیگل آئے ہوئے ان کا تو ہوگا اور جن کا نہیں ہوگا جن کے پاس آئی ڈی پہلے یہ تھا جن کے آئی ڈی نہ ہوتا بھی پاسپورٹ بناتی تھی ابھی انہوں نے ایک ہفتہ ہو گیا پاسپورٹ پاکستانیوں کا بند کر دیا انہوں نے ایسا نہیں کہا اپنے ملوک تو جائے گا ڈیپورٹ ہی ہوگا ابھی ڈیپورٹ ہوگا یہ اوپسین ہے بھائی کچھ نہیں پر یہ ایک بہا بتاؤ جو تھوڑا بھائی چلی بھائی جو بہار بیٹھے ہوئے جو پیسے بیٹھتے ہیں اپنے دیس میں یہ پندیت جی کہہ رہے ہیں جو پاکستان جو کچھ چل رہا ہے اس وقت جو پوزیشن ہے وہ بھی جو بہر لوگ بیٹھے ہوئے ان کی وجہ سے ہی چل رہا ہے بیٹھے سی مدر تو ختم ہے ان کا بھنڈار ہی نہیں ہے وہاں پہ راہی ہی نہیں ختم ہی نہ ان کے پاس پیسہ ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے ان کی بھی ختم کر رہا ہے یہ پیسے نہیں بھیجیں گے اپنے گھر ہاں اور اگر انہیں تو بھی ڈیپورٹ کر دیا ان کا بھی کہانی ختم ہوگی تو پھر تو ہو گیا پھر گیا اچھا ایک اور آخری سوال ہے کہ جناب یہ سنائے کہ جو دروو راٹھی ہے سنے کہتے ہیں کہ اس کے وجہ سے موڈی جی کس چیٹے کم ہوئی نہیں نہیں کہ اس نے موڈی جی کو وارڈ لگا کے رکھ دی راہو لگانتے وہ کانگریس کے لئے انڈیا گٹ بڑھنے کے لئے کام کرتا جرمن میں بیٹھ کے کون یہی دروو راٹھی کانگریس کے لئے ہاں وہ تو سارے عظام لگا دیتے نا جب کوئی بندہ ایسے باز کرتا دروو راڈے کا کالا چٹھا کھڑ چکا ہے کس کے لئے کام کرتا ہو کس کے لئے اس دن تو سیر مارگیٹ ختم ہو گیا تو اس دن کیسے اٹھ گیا کون سیر مارگیٹ اس دن ختم کر دیا اس نے ختم ہو گیا تھا اس دن سیر مارگیٹ جی دن موڈی جی دن کتنی دو سو چاریس سیٹ آئی گی سیر مارگیٹ ختم ہو گیا اس دن اس دن سارے مارگ دی بتاؤ تو دروو راڈی صحیح گھٹالے ہوئے اس کا تو اس نے کہا ٹھیک ہے وہ سچا تھا ہو یہ ایرپورٹ سے بھاگے بھاگے کیوں بھاگ رہا ہے کہیں بھی اس نے میڈیا کے سامنے کہیں اس نے بیان دی ہے نہیں دی ہے آہ گیا ہے آئیڈیا ہو اس کے بعد بیٹ میں گیا ہے آہ دیکھنے کہیں وہ دکھا ہے نہیں چھپتے چھپتے دوزار بھاگ رہا ہے نہیں اگر وہ ایرپورٹ سے جا نہیں دیتے پکڑ لیتے اس کو اگر وہ کوئی یہ تو ہمارے آئے نا اس کو بھرائی نا اس کو بھرائی نا کر بھائی تو بھائی تو بھر جگہ ہے ابھی ایک پاکستان کا جو بندہ تھا یوٹیوپر تھا اس کو تو کینیا میں مروایا ایک بندہ دو تین چار بندے جو ابھی کوئی دبائی سے کوئی انگلینڈ سے کوئی در اسے بیٹھ کے یورپ میں بیٹھ کے یہاں سے ویڈیو بناتے ہیں سارے بھاگے پاکستان سے ایک دڑکا ابھی گھوم رہا ہو جو ہندو کا مندر دکھاتا ہے کیا نام اس کا کیا نام جو ابھی آج خصفیر میں بھی آ رہا رہا ہو میں نام بھول گیا تھا پاکستان کا انڈیا کا پاکستان کا وہ لڑکا اس کی ویڈیو بہت چلتی ہے سویب ملی کے نام اس کا پتہ نہیں اس کے ابھی آج دکھا رہا تھا وہاں پہ اچھا میں دیکھتا ہوں اچھا اس کے نام بھول گیا ہمارے یوٹیوبروں کے لئے بگ بوز جیسی جگہ ہے یوٹیوبر فیورز ہو گیا بگ بوز میں جاؤ اس کے بعد سیلی بیڈیوزوں ہو ایسے بن کے تمہارے کیا ہے اور پاکستان میں جتنے بھی ہیں نا یوٹیوبر سیدھی اڈیالا جیل میں جیل میں جاؤ ہمارے بگ بوز جیسے پر ملے گا بگ بوز جیسے پر ملے گا بگ بوز چوتھرز نے اسی سن تک رہنا ہے اس کے بعد پیسے ہی میڈے گا خوب جو لاک کمارا ہوا نا اس کے بعد کٹنا کمارا ہوا محلوم نہیں ابھی ایداری کی یوپی کی دیسی بھول پرکو دیسی شیوانی کماری اس کو انہوں نے بھارک 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 آج بھارک ہی کل اندر ہوگی کلی بھارک 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 ہے اگلی ویڈیو میں دنے واضح آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اگلی ویڈیو میں دنے واضح آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ